موسیقی ناظرین یہ سب کچھ ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانے کیلئے کیا جا رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یہ لوگ کتنے کولڈ بلٹڈ ہے ان لوگوں کا خون کتنا سفید ہے یہ لوگ کتنے ظالم ہیں اس کے پیچھے جو پلان ہے وہ ہے واتر فرنٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائیٹی جو بلکل بیچ کے ساتھ ساحل سبندر کے ساتھ ہوگی یہ وہ بنائی جا رہی ہے اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اس پلان کو ترتیب دینے والا سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا داماد ہے اور یہ سارا پلان اس کا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا غزہ کو خالی کروایا جائے گا خاص طور پر جو واتر فرنٹ والا ایریہ ہے اسے خالی کروایا جا رہا ہے یہ ساری ماردھار یہ پورا آپریشن یہ سارا کچھ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے اور اس کا یہ میں کوئی خبر خالی نہیں دے رہا ہوں اس آدمی کا اپنا بیان ہے ایک انٹیویو میں جاریڈ کشنر اس آدمی کا نام ہے یہ ڈانلڈ ٹرمپ کا داماد ہے بیسکلی یہ آدمی ایک پروپٹی ڈیلر تھا اس سے جو ڈانلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہے آئیوانکا ٹرمپ اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ایک ماشکہ چلا اور اس نے اس کو پھر پروپوس کیا دونوں کی شادی ہو گئی جاریڈ کشنر ابھی بھی ریال سٹیٹ کا ہی کام کرتا ہے اس کا جو پرانا کام تھا پروپٹی ڈیلنگ کا یہ وہی کرتا ہے اس آدمی نے پورا پلان ترتیب دیا اس نے کہا کہ جو غزہ کا ساحلی علاقہ ہے وہ بہترین ہے اس کی آب و ہوا اس کی لوکیشن ہر طرح سے ایک بہترین ہاؤزنگ سوسائیٹی کے لئے لہٰذا وہ بنانے کیلئے یہ سارا کھیل رہ جایا گیا اس آدمی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں اس آدمی نے کیا کہیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ ناظرین شام پہ حملہ کیا اسرائیل نے اور شامیوں نے وہ دھویا ہے جیسے کہتا ہے نا کہ دھو بھی پھٹکا لگانا شامیوں نے اب دیکھیں یمنی ایران اسرائیل کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے لبنان کا وہ اور حماس یہ تو لڑی رہے تھے نا شامی بچارے کمزور تھے میں نے آپ سے کل کیا بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ روس پہ حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی روس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد روس چپنی بیٹھے گا روس کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کروایا ہے روس کی موجودگی روس کی پریزنس شام میں ہے اب روس روس سے تو مزائل نہیں تھاکے گا نا وہ شام سے حملہ کرے گا اسرائیل پہ تو اب شام نے دھونا شروع کر دیا نام نہیں آئے گا دیکھیں اب بشار الاسد جو ہے اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے نا تو اگر شامی اسرائیل پہ حملہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی پیچھے روس ہے تو انہوں نے پہ حملہ کیا ہے وہ دوسرا ناظرین ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں اس وقت آرڈر آ رہے ہیں ایران کو ہمیں لگا تھا ایران کی جو معیشت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایران پہ امریکہ نے اتنے سالوں سے پابندیاں لگائی ہوئی ہے پن ارب ڈالر کا ایک پورا پروجیکٹ ہے پن ارب ڈالر کا چائنہ کے ساتھ لیکن چائنہ کے ساتھ جو ایران کا مہائدہ ہے وہ چار سو ارب ڈالرز کا مہائدہ ہے تو ایران جو ہے اس وقت اسلامی دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بن چکا ہوا ہے اب ہوا کیا ہے غزہ کے جنگ میں ایران کے جو ڈرون استعمال ہوئے ہیں نا ان ڈرونز کی اتنی دھوم مچ گئی ہے کہ پوری دنیا کے خریدار آکے وہ ڈرونز خریب رہے ہیں ممالک جو ہے جنگی ڈرونز جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا آہاز کرتے ہیں دوستو ڈالر ٹرم کے داماز سے جیرڈ کشنر کے اس بیان سے یہ جیرڈ کشنر جناب اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسئلسل یہ آدمی ہاورڈ یونیورسٹی کے جو ایک فیکلٹی ہے ایک ادارہ ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا ہاورڈ یونیورسٹی کا پتا ہے نا آپ کو میڈل اسٹ انیشیٹیف فیکلٹی وہاں بیٹھا ہوا تھا پروفیسر تارک مسود ہوسٹ کر رہے تھے اس ایونٹ کے میزبان تھے کشنر سے پوچھا گیا جناب کہ کیوں آپ اتنے انٹرسٹیڈ کیوں ہیں اس کا جواب یہ تھا کہ وہ کہتا ہے جناب کہ بڑی ویلیوبل بڑی ہکیمتی جگہ ہے جو غزہ کے پٹی کے ساتھ جگہ ہے بہت قیمتی ہے اور اسرائیل کو چاہیے وہ جلدہ جلد وہاں سے غزہ والوں کو فلسطین والوں کو نکالے اچھا آگے وہ کہتا ہے جناب پوری دنیا کو اس بات کا غصہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پہ افسوس نہیں تھا کہ اکتیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں لاکھوں ڈسپلیسٹ ہو گئے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس چخص کے چہرے پہ ریمونس نہیں تھا یعنی یہ بات وہ کر رہا ہے کہ اس قدر کولڈ بلڈڈ آدمی ہے اور پھر آگے اس سے کہا ہے کہ بالکل اس کا ہے اس کا پروپوزل یہ ہے کہ لوگوں کو مصر میں بھیجا جائے ان کو مصر کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا جائے لوگوں کو اور اس کے بعد جو ہے وہ غزہ کی پوری پراپٹی کو وہاں پہ بہترین امارتیں منائی جائیں وہاں پہ بہترین ہاؤسنگ سائٹی کا قیام ہو اور وہاں سے پھر جو ہے ہم پرافٹ کمائیں یہ بیسکلی اصل پلان یہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے اب میں وہی سوچ رہا ہوں کہ یہودی ہو اور وہ پیسہ نہ کمائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی یہودی ہے یہ جاریٹ کشنر جو ہے یہ بھی یہودی ہے تو یہ جو بیسکلی ان کا پلان تھا اس کے پیچھے ایکانومی انوالڈ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر انوالڈ ہے اب آجاتے ہیں دوستو سیریا کے پاس سیریا نے بقیدہ طور پر یہ خبر پریس ٹی وی دے رہا ہے سیریا نے حملہ کیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں سیریا پہ آوں ایک خبر میرے سامنے آگی جس کا میں آغاز میں منشن کرنا بھول گیا تھا عراق نے جو اسرائیلی ریزسٹنس فورس جو ہے عراق کی آرمینی عراق کے اندر ایک ملیشیا پائے جاتی ہے انہوں نے اسرائیل کی جو ملٹری منسٹری ہے یعنی بزارت دفاع اس کے ہیڈ آفس پر حملہ کر دی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے اور آج سے مزید حملے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے یہ انہوں نے ناظرین چوبیس مارچ کو یہ حملہ کیا ہے ناظرین اور یہ ان کا ہیڈ کارٹر پر حملہ ہے جو کہ بہت بڑا اب تک کے بہت بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے عراقیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے شامیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اس کی خبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ شامیوں کے پیچھے اس وقت کیا ہے روس ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے فیکشنز اسرائیل جتنا مرضی طاقت پر ہو جائے آپ ایک وقت میں ایک مقام پر جنگ لڑ سکتے ہیں آپ ایک ہی جگہ جنگ لڑ سکتے ہیں آپ ہر جگہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں ناظرین اب یہی ہو رہا ہے شام لبنان رشیہ ان سب کے پیچھے ہے ایران یمنی ادھر سے نسریوں کے ساتھ رفا پر ابھی ان کی جھڑپے چل رہی ہیں حماس اندر بیٹھ کے اللہ تک کھوکلا کر رہا ہے ان کو تو یہ حملہ ان کے چل رہے ہیں اب یہ آکے ڈیسپریٹ مووز کلیں گے یہ ڈیسپریٹ ہوئے بکھلائے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آرہا اور اصل مقصد کیا تھا اس پوری گیم کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ لوگ اپنا بہت خیال رہے کے ناظرین اللہ ہنے کے بعد